اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ ہوا کہ ہماری جو نماز کی روٹین ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت مکتا ہوگی اور اب بڑے بغیر جو ہے نا دل کو سکون نہیں آتا تو میں کہتا ہوں کہ یہی جو سب کچھ ہوتا ہے اگر آپ نے ہی اپنے بچوں کو سکا دیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا باقی بہت زیادہ سٹرگل کیا بجان نے ہمارے لئے تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا اور جو کچھ انہوں نے ہمارے لئے کیا وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں بہت کم یعنی کہ باپ کرتے ہیں انہوں نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری کی اور اس دور میں وہ مزدوری کرتے تھے جب تو ہمیں کسی چیزی کم ہی نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کام لاجلہ تفرمائے اور دعا کریں کہ ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم دائم رہی کیونکہ ان کے بغیر ابھی تک میں ابھی بھی نہیں چل سکتا ابھی بھی مجھے ان کی فل سپورٹ کے ضرورت ہوتی ہے اور وہ میری فل سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی میرے لئے پریشان رہتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ سب کچھ سیٹ ہو جائے الحمدلہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے بہت کچھ میرے لئے سیٹ کیا لیکن پھر بھی ایک باپ جو ہوتا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ مر بھی رہا ہو تو وہ اس کی سوچی ہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لئے کیا کیا ہے تو ہمیشہ اپنے ابو جہان اپنے پیارے باپ کی ہمیشہ سے قدر کریں اور میں کہتا ہوں کہ یہ نعمتیں ہوتی ہیں جو تھوڑے وقت کے لئے ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ان سے محبت کریں ان سے پیار کریں جو کچھ میں پہلے مجھے کبھی اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا لیکن ایک باپ بننے کے بعد محسوس ہوا کہ کیا سٹرگلز ہوتی ہیں کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے اولاد کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں اگر آپ اپنی اولاد کو حق حلال کی روزی کھلا رہے ہیں تو سب سے بیسٹ بات یہی ہے جب روزی حلال کی ہوگی تو انشاءاللہ سب کچھ خدبہ خود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب آپ کے باپ بڑے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو تو میں کہتا ہوں کہ بلکل ان کی قدر کریں ان کے صحت کا خیال رکھیں اور سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے صرف آپ کی مسکرہات آپ کی محبت مانگتے ہیں اور ان کیا چاہیے ہوتا ہے لائف میں جو ساری زندگی آپ کے لئے کرتے رہتے ہیں اگر براپے میں آپ ان کا ساتھ دیں تو میں کہتا ہوں کہ یہی سب سے بیسٹ ہے اسی زندگی میں جو آپ نے کما لیا اثر ویس تو پیسہ نہ کوئی لے کے گیا ہے نہ کسی نے لے کے جانا ہے یہ سب کچھ یہیں پہ رہا جاتا ہے تو اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا ہے میں کہتا ہوں کہ اپنی ساری خواہشات جو ہیں نہ اپنی پیرنٹس کے ساتھ جوڑ لینے چاہیے تو انشاءاللہ پر دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے جیسے ہی آپ جیسے میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنی پیرنٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گھر چاہوں آپ لوگ بھی آمین کہیں اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ وہ وقت جل سے جلد آ جائے یہ ہی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے تو میں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائیں اور مجھے بڑا فقر ہو گا اس دن پر جب میں جاؤں گا اور روز سب کچھ سوچ کہ ہی مجھے بس عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے امی ابو میرے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی بیٹی ہیں تو بیٹیوں کا زیادہ خیال کریں اور کبھی بھی ان کا رشتہ ایسے جگہ پر نہ کریں جہاں ان کو سوٹیبل نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ نے ان کو اچھا لائف سٹائل دیا ہے آپ کے گھر میں ساری سہولتے ہیں تو ان کے شادی بھی ایسے ہی گھر میں کریں جہاں پر سہولتے ہوں نہ کہ کسی گاؤں وغیرہ میں جہاں پر کوئی سہولت نہ ہو گیس نہ ہو لکریاں جلانی پڑیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے تو یا تو پھر بچوں کو ایسے عادی بنائیں آپ کہ وہ ہر محول میں رہ لیں اگر وہ نہیں تو پھر ان کے کبھی بھی اس طرح سے نہ کریں ان کے ساتھ اور ان کا رشتہ اچھی سے اچھی جگہ کریں اور سوچ سمجھ کے باقی نصیب کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے بہنوں کے نصیب اچھے کریں اور ان کو اپنے گھر میں خوش و خورم رکھیں انہابیہ نے ماشاءاللہ منتھنی ٹیسٹ میں فرسٹ پوزیشن دے دی اور ماشاءاللہ یہ پڑھنے میں بہت بردہ سے بہت اچھی ہے اور فبیہ تو بس انجوائی کرتی ہے جہاں بھی جائے اور ابھی بھی اس نے فل انجوائی کیا سکول میں جا کے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بیسٹ وقت ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کے سکول جائیں اور میں کہتا ہوں کہ جانا ضرور چاہیے ہر باپ کو چاہیے کہ وہ سکول جائے کم از کم ٹائم نکال دے مہینے میں ایک بار بیس سے پچیس منٹ کوئی مشکل نہیں ہے تو اسے ہوتا ہے کہ بچہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ بھی چلیں ہماری امیہ بودونو آئے سکول میں اور ساتھ ساتھ سکول کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو آپ تعلیم دے سکتے ہیں وہ دیں اور سب سے بیسٹ ہے کہ دینی تعلیم قرآن پاک کی تعلیم سب سے ضروری ہے وہ دیں سکول کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہی بچوں کے کام آتی ہے یہی بچوں کو سکھاتی ہے ادھر وائز تو بچوں نے کیا سکھنا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لے کہا ہوں بہت ہی ہی ہیلڈی بریک فاسٹ جو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں بلکل ہی تو میں کہتا ہوں کہ لازمی بنائے کریں اسے ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے یہاں میں میں نے لیا ہے دیسی گی اور میں بنا رہا ہوں دیسی گی کی چوری جو کہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے مجھے میں ناشتے میں ضرور کھاتا ہوں تو اس میں سارا کچھ ہی ہیلتھ کے اچھے لئے اچھا ہے جیسی گھی ڈالا ہے میں اس میں ڈالوں گا شکر تقریباً چھوٹے دو تین چمچ ہیں اور اس کو اچھے طرح سے اس میں مکس کر لوں گا جب یہ مکس ہو جائے گی پھر اس میں روٹی ڈال دوں گا روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں نے کر لیا تھے اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکل ہی شکر کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے یہ ہم بہت غلط کرتے ہیں اپنی صحت کے لئے یقین کریں جو چینی ہے وہ میٹھا زہر ہے اسے بلکل اپنی زندگی سے آج سا آج سا کر کے کام کر دیں اور شکر کو استعمال کریں اس میں زیادہ ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور یہ ہماری صحت کے لئے بہت اچھی چیز ہے تو میں کہتا ہوں کہ چائے وغیرہ بھی آپ اس میں ہی بنائے کریں یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے گولی سے بنا لوں گا ایسے تو یہ بہت ہی زبردست بن جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی تو اسٹری تھی تو میں کہتا ہوں کہ لازمی اپنی ڈائیٹ میں ہفتے میں ایک بار شامل کریں یہاں میں شکر کی چائے بنا رہا ہوں جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی اس ونٹر سیزن میں لازمی ٹرائی کریں اور یقین کریں کہ آپ بھول جائیں گے کہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ فرس ٹائم ہے کہ ایسے ویڈیو بناتے ہوئے ابھی بھی میرے موں میں پانی آ رہا ہے اور میرے دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ سے یہی چوری کھاؤں اور چائے بھی ہوں جو بہت ہی مزے کی تھی اپنا خیال لکھیں اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ